وَهُوَ الَّذِي أَنشَاءَ لَاكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ عربوی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے کانوں کو اور آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات ذکر فرمائے کہ وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے کان والابصار اور آنکھیں والأفعدہ اور دل قلی لما تشکرون کتنا کم تم شکر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں تم شکر نہیں کرتے ہو وَهُوَ الَّذِي دَرَعَاكُمْ اور وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا فِي الْأَرْضِ زَمِينَ مِنَ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور پھیلایا زمین میں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤگے یعنی قیامت کے دن وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيدَ اور وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے وَلَهُخْتِلَى فِي الْلِ وَالنَّهَار اور رات اور دن کی گردش اسی کے لیے ہے یعنی رات لاتا ہے دن لے جاتا ہے دن لے آتا ہے رات لے جاتا ہے یہ گردش لیل و نہار یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے جو باقیہ آئی ہے جن سے پہلے کا آئی ہے یا جن سے موت کا آئی ہے کانسا؟ یہ قید سالی والا قید سالی والا یہ حجرت سے پہلے کا واقعہ ہے یہ بخاری میں مکہ ہی میں تھے اعلان نبوت کے بعد اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو ایسی کا حد صالح میں مبتلا کر جو یوسف علیہ السلام کے دور میں کا حد صالح ہوئی تھی یہ بخاری میں ہے حضور نے ابھی میں تلاش کرتا ہوں میں نے حوالے سارے لگائے ہوئے ہیں اور میری کتاب کے جو پہلے صفات ہیں ان میں حوالے کافی لگے ہوئے ہیں اگر کوئی فوٹو کاپی کروالو تو وہ فوٹو کاپیاں پھر سارے حضرات تقسیم کر لینا تو وہ اس خط کی کتاب سے آپ کو بہت سارے حوالے آپ کے ہاتھ آ جائیں گے یہ پہلی جلد ہے دوسری جلد میں بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں اگر ہے تو یہ ابتدائی صفات اگر کروا لیں آپ تو پھر اس سے فوٹو کروا کے سارے ساتھیوں میں تقسیم کر دیں اور بہت سارے حوالہ جات آپ کو مل جائیں گے کیا تم اقل نہیں رکھتے ہو کہ جو اتنی قدرت کا مالک ہے اس کی عبادت چھوڑ کر بوتوں کی عبادت کرتے ہو بلکہ ان کفار مکہ نے وہی کچھ کہا جو ان کے پہلوں نے کہا پہلے کفار نے کہا کیا کہا اَعِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی ہو جائیں گے یہ مر کر مٹی ہو جانا یہ کس کا مقولہ ہے کفار کا مر گئے مٹی ہو گئے یہ آج نجدیوں کی زبان پر یہی مقولہ ہے اَعِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا اور ہو جائیں گے مٹی وَعِذَامًا اور ہڈیاں کیا ہم اٹھائے جائیں گے لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآَبَاؤُنَا حَزَا تحقیق ہمارے ساتھ بھی وعدے کیے گئے یہ اور ہمارے باپ دادا سے بھی یہ وعدے کیے گئے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے من قبلو ہمارے باپ دادا سے بھی وعدے کیے گئے من قبلو اس سے پہلے اِنْ حَزَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ تو نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں اساتیر یہ جمع ہے اور اس کا واحد اسطورتن ہے اسطورتن قصے اور کہانی کو کہتے ہیں تو انہوں نے قریش مکہ نے کہا کہ یہ مر کر زندہ ہونے والی باتیں یہ تو بس قصے کہانیاں ہیں جو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں اکازیب ہیں جھوٹی باتیں ہیں نعوذ باللہ قُلْ اے محبوب فرما دیجئے ان کو یعنی از راہ سوال ان سے پوچھئے لِمَنِ الْأَرْضِ یہ زمین کس کی ہے وَمَنْ فِيْهَا اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے اِنْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اے کافروں بتاؤ اگر تم جانتے ہو سَا يَقُولُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آن قریب کہیں گے لِلَّهِ کہ یہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے ان کا مالک اللہ ہے قُلْ اے محبوب جب یہ جواب دیں تو قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ پھر فرما دینا کیا تم نصیت حاصل نہیں کرتے ہو کہ جب زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک اللہ ہے تو پھر معبود بھی وہی ہے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے قُلْ اے محبوب ان سے پوچھئے من رب السماوات السبع کون ہے سات آسمانوں کا رب وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور عرشِ عظیم کا رب کون ہے سَيَقُولُونَ ان قریب کہیں گے اللہ کہ ان کا مالک اللہ ہے قُلْ اے محبوب پھر ان کو فرما دینا جب وہ یہ جواب دیں تو فرمانا اَفَلَا تَتَّقُونَ کیا تم درتے نہیں ہو کہ اس اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہو درتے نہیں ہو قُلْ اے محبوب پھر ان سے پوچھئے مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ قُلِّ شَيْئِنَ کہ کس کے قبضہِ قدرت میں ہے ہر چیز کا ملک ہر شائع کا ملک وہ کس کے قبضہِ قدرت میں ہے وَهُوَ يُجِیرُ اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اور اس کی مرضی کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی اِن کُن تُم تَعْلَمُونَ اگر جانتے ہو تو بتاؤ وہ کون ذات ہے سَيَقُولُونَ ان قریب کہیں گے اللہ یہ شان بھی اللہ کی ہے قُل اے محبوب پھر ان کو فرما دیجئے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ پھر کہاں تمہیں دھوکہ میں مبتلا کیا جاتا ہے تُسْحَرُونَ جادو کیا جاتا ہے تو جادو ایک دھوکہ ہی ہے حقیقت نہیں بدل دی اُسے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ کہاں تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقُ بَلْكِ هَمْ لَائِئِ اُنْكَ پاس حَقُ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے کوئی اولاد نہیں بنائی وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ اور اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی نہیں وہ وحدہو لا شریکلہ ہوئے نہ اُس کی کوئی اولاد ہے نہ اُس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اِذَنْ اگر اُس کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا لَا زَهَبَ كُلُّ اِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ اگر اُس کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ معبود کسی چیز کو پیدا بھی کرتا اور پھر کسی چیز کو اللہ نے پیدا کیا تھا کسی چیز کو دوسرے معبود نے پیدا کیا ہوتا تو ہر ایک معبود اپنی پیدا کردہ چیز پر کو اپنے پاس لے لیتا لَا زَهَبَ كُلُّ اِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ وَالَا عَلَى بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ اور دونوں معبود پھر ایک دوسرے پر غلبہ کی کوشش کرتے تو ایسا نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے وَالَا عَلَى بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ سُبْحَانَ اللَّهُ بَاقْ ہے اللہ تعالی عَمَّا يَسِفُونَ اس سے جو کچھ یہ مشرک بیان کرتے ہیں مشرک کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اللہ کے شریک ہیں یہ معبود یہ بط ہمارے اللہ کے شریک ہیں عبادت میں عالم الغیب والشہادہ وہ غیب و شہادت کو جاننے والا غیب سے مراد وہ چیزیں جو ہم سے یعنی دنیا والوں سے مخفی ہیں اور شہادہ سے مراد وہ چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں ان سب کا جاننے والا اللہ تعالی ہے یہ نجدی کہتے ہیں نا کہ عالم الغیب اللہ ہے تو اللہ صرف عالم الغیب تو نہیں وہ تو عالم الغیب والشہادہ بھی ہے یعنی شہادہ کا عالم بھی کون ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے سوا کوئی اور شہادت کا عالم بھی نہیں ہو سکتا ہاں وہی شہادت کا عالم ہو سکتا ہے جس کو اللہ علم دے تو اسی طرح غیب غیب کا علم بھی اسی کو مل سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو عالم الغیب والشہادہ ذاتی طور پر ہونے میں اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اپنے محبوب بندوں کو غیب کا علم بھی عطا فرماتا ہے اور شہادت کا علم بھی عطا فرماتا ہے تو اور کسی کے پاس علم تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا فَتَعَالَا عَمَّا يُسْرِكُونَ وہ بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں لوگ قُلْ اے محبوب یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا یُعَدُونَ اے میرے رب اگر تُو دکھانا ہی چاہتا ہے مجھے وہ عذاب جس کا وعدہ ان کافروں سے کیا گیا تو ربے اے میرے رب فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مجھے ظالم قوم میں نہ کرنا یہ دیکھئے نا اللہ کے جو نبی ہیں ان کا ظالم قوم میں ہونا یہ تو محال ہے ممکن ہی نہیں ہے تو پھر یہ دعا کرنا کہ یا اللہ اگر میری ظاہری حیات میں تو کافروں پر عذاب کرے تو مجھے ظالم قوم میں نہ کرنا تو یہ دعا حضور اس لئے نہیں مانگ رہے کہ آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں میں ظالم قوم میں شامل نہ ہو جاؤں نعوذ باللہ بلکہ جب اللہ کا معصوم بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو یہ توازو ہوتی ہے اور جو اللہ کا بندہ توازو کرتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور دوسرا فائدہ اس میں ہے کہ حضور یہ دعا کر کے اپنی امت کو تعلیم فرما رہے ہیں اپنی امت کو یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ یوں دعا مانگنا کہ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین اے میرے رب مجھے ظالم قوم میں نہ کرنا تو حضور کی دعا توازو ہے آذرہ ہے توازو اور توازو سے رفع درجات اور دوسرا فائدہ تعلیم امت کہ میری امت بھی یہ دعا مانگے گی وَآنَا عَلَى وَإِنَّا عَلَى النَّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور بے شک ہم آپ کو دکھانے پر جو ہم نے عذاب کے وعدے ان سے کیے اس عذاب کے آپ کو دکھانے پر ہم قادر ہیں اِدْفَعْ بِالَّتِهِ يَا أَحْسَنْ السیّہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیں اِدْفَعْ جواب دیں بِالَّتِهِ يَا أَحْسَنْ اچھی بات کے ساتھ السیّہ ان کی برائی کا کفار کی برائی کا جواب اچھی بات سے دیں نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں وَا قُرْ رَبِّ ارے محبوب ایسے دعا مانگئے اپنے رب کی بارگاہ میں ربِ اعوذُ بِكَا اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں تیری من حمزات الشیاطین شیاطین کے وسوسوں سے یہ دعا بھی تعلیمِ امت اور اللہ کی بارگاہ میں تباز ہو کہ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے ہمزات اور وسوسوں سے وَا اعوذُ بِكَا رَبِّ اَنْ يَحْدُرُونَ اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں حَتَّى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ حَتَّى کہ جب آئے گی ان میں سے کسی کے پاس موت قَالا جب ان کی موت آتی ہے نا کافروں کی تو مرنے سے پہلے وہ اپنا ٹھیکانہ جہنم والا دیکھ لیتے ہیں تو جب وہ ٹھیکانہ جہنم والا دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں رَبِّ اِرْجِعُونَ رَبِّ یا رَبِّي تھا اور اِرْجِعُونَ اِرْجِعُونِ تھا ہاں جب کافروں کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ عذاب اور جہنم میں اپنا گھر دیکھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں رَبِّ اِرْجِعُونَ یا لَا مجھے دنیا کی طرف واپس بھیج اب میں کفر نہیں کروں گا بلکہ مسلمان ہو جاؤں گا تو جس طرح کفار کو منافقین کو موت کے وقت وہ جہنم کا گھر نظر آتا ہے مومنین کی جب موت کا وقت آتا ہے تو ان کو جنت کا گھر نظر آتا ہے اور مومنین کو جب جنت کا گھر نظر آتا ہے تو ان کو موت سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے اسی لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم قبرستان کی طرف اپنے فوج شدہ کو لے کر چلتے ہو تو بخاری میں ہے کہ وہ کہتا جا رہا ہے قد مونی قد مونی مجھے آگے لے جاؤ مجھے آگے لے جاؤ کیوں کہ اس کو یقین ہے اور مرنے سے پہلے دیکھ چکا ہے کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں تو مومن کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے روضت مر ریاض الجنہ یہ جو بزرگان دین کے مزارات کو روضہ کہا جاتا ہے تو یہ خود حضور نے فرمایا کہ مومن کی قبر روضت مر ریاض الجنہ کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتا ہے اور جو کفار و منافقین ہیں ان کی قبر حفرتم من حفر نار جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوتے ہیں تو یہ آدمی اتنے پر شکالے باغ جاتے ہیں جس کی بزرگان میں ایسا لکھا ہوا یہ لکھا ہوا تو تھا مقدر تو تھا کہ جو جو کام بھی ہم کرتے ہیں وہ ہمارے لئے مقدر ہوتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اور ہمیں اس کے کرنے کا پابند کیا برکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اختیار دیا اور ہم نے اپنے اختیار سے جو کام کرنے تھے وہ اللہ نے ہمارے کرنے سے پہلے لکھ دیا اور پہلے لکھے جانے کو ہی تقدیر کہتے ہیں تو جیہو کسی نے خودکشی کرنی تھی تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے کرنی ہے لیکن اس کا اللہ تو جانتا تھا کہ اس نے کرنی ہے تو خودکشی اس نے اپنی مرضی سے کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دنیا کی طرف لعلی اعمالو صالحاً امید ہے میں نیک عمل کروں فی ما ترکتو اس میں جو میں چھوڑایا ہوں یعنی دنیا کی زندگی کل لا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جاتا ہے ہرگز نہیں کہ جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اس کو واپس سے نہیں چھوڑا جاتا عام لوگ جو ہیں دنیا دار یا کفار ان کے لئے یہ ہے لیکن اللہ کے نبیوں کی اسی بخاری شریف میں ہے کہ ام المعمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو موت سے پہلے اختیار دیتا ہے کہ اگر دنیا میں رہنا چاہو تو دنیا میں رہو اگر اللہ کے پاس آنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس آ جاؤ تو اگر نبی اپنی موت کو پسند کرتے ہیں تو پھر ان کو موت دی جاتی ہے اگر وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو جتنا رہنا چاہیں ان کی موت واقع نہیں کی جاتی ہے موت دی جاتی ہے اگر وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو جتنا رہنا چاہیں ان کی موت واقع نہیں کی جاتی ہے اور ام المعمنین فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اپنے آخری وقت میں میری گود میں تھے تو ایسے اوپر کو آنکھیں اٹھا کر دیکھتے اور اللہمہ الرفیق العلا فرماتے تو مجھے حضور کا وہ فرمان یاد آ گیا تو میں نے اس وقت جان لیا کہ حضور نے اب ہمارے درمیان میں رہنا پسند نہیں کیا بلکہ رفیق العلا کی رفاقت کو پسند کیا انہا کلمتن ہوا قائلوہا بے شک یہ ایک کلمہ ہے جس کو وہ کہنے والا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخُن اور ان کے آگے ایک برزخ ہے یعنی اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُون اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے یہ برزخ ہے آلام برزخ آلام حشر سے پہلے فَإِذَا نُفِقَ فِي السُور جب سور پھونکا جائے گا اس سے مراد نفخ اولہ ہے جب ہر چیز مرے گی فَلَا أَن سَابَ بَيْنَهُمْ یا اس سے نفخ احسانیہ مراد ہو کیونکہ پہلا نفخ وہ ہر چیز کے مرنے کا ہوگا پھر دوسرا نفخ چالیس سال کے بعد ہوگا ہر چیز کے زندہ کرنے کا تو جب نفخ پھونکا جائے گا سور پھونکا جائے گا فَلَا أَن سَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِن اس دن ان کی رشتہ داریاں اور تعلقات ختم ہو جائیں گے کفار اور مشرقین ان کے تعلقات اور رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی جب قیامت قائم ہوگی لیکن جی سور سور وہ ایک قرن ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو دیا ہے اس میں وہ ایسے تیار ہیں پھونک مارنے کے لئے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو پھونک ماریں گے جب وہ اس میں پھونک ماریں گے تو ایک آواز پیدا ہوگی وہ آواز ساری دنیا میں جہاں کہیں کوئی ہے برابر سنی جائے گی ساری دنیا میں وہ برابر سنی جائے گی اور وہ آواز بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی لوگ جب وہ آواز بڑھتی جائے گی لوگ بے چین ہو جائیں گے اور پھر بھاگنا شروع کر دیں گے جو گھروں میں ہیں وہ گھروں سے باہر بھاگنا شروع کر دیں گے جو باہر تھے وہ گھروں کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے جس کا جی درمو آئے گا بھاگتا جائے گا وہ آواز اتنی بڑھ جائے گی کہ سارے ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور جہاں جہاں بھاگ رہتے وہیں گر کر مر جائیں گے لیکن وہ جب سور پھونکا جائے گا اور جب یہ دہشت والا معاملہ ہوگا اس وقت ایک مومن بھی زندہ نہیں ہوگا اس وقت سارے کافر ہوں گے دنیا میں پہلے بھی شاید میں نے بتایا آپ کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دنیا میں اس دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا اور پھر سات سال یا روایات اختلاف ہے کہ جتنا عرصہ ان کی حکومت ہوگی پھر ان کی وفات بھی ہوگی پھر جب ان کی وفات ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف تو حضور کے روزہ اقدس میں بنے گی اس کے بعد ایک ایسی ہوا چلے گی جو ٹھنڈی ہوا اور ریشم سے نرم ہوا ہوگی یعنی مزے دار ہوا ہوگی لطف دینے والی ہوا ہوگی وہ مومنوں کو پہنچے گی تو اس ہوا میں مومن فوت ہوتے جائیں گے سارے مومن فوت ہو جائیں گے باقی سب کافر رہ جائیں گے جب کافر رہ جائیں گے تو ان میں قیامت قائم ہوگی اور یہ نفقہ اولہ ان میں پھونکا جائے گا اسی لیے حدیث میں جو آتا ہے نا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا تو مومن وہ اس ہوا کے وقت اور جس وقت مومن فوت ہو رہے ہیں اس وقت کوئی خوف نہیں کوئی گھبرہت نہیں بلکہ مزے دار ہوا لگ رہی ہے اور اس سے فوت ہو رہے ہیں اور باقی سارے کافر رہ گئے جب کافر رہ جائیں گے تو پھر یہ نفقہ پھونکا جائے گا یہ ان کو ڈرا دے گا اور بھاگیں گے کوئی گھر سے باہر بھاگ رہا ہے کوئی باہر سے گھر بھاگ رہا ہے کوئی کہیں بھاگ رہا ہے اور ایسے بھاگتے بھاگتے اس آواز کی وجہ سے کلیجے پھٹ جائیں گے اور گر کر مر جائیں گے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت قیامت ایسے قائم ہو جائے گی کہ مثلا ایک دکاندار وہ دکان میں بیٹھا ہے ایک سودہ خریدنے والا آیا کپڑا لینے والا آیا اس نے دکاندار کو کہا کہ مجھے اتنے گز کپڑا دو اب وہ کپڑا دکاندار ناپ رہا ہے ناپ رہا ہے اب یہ کپڑا پوری طرح ناپ نہیں چکے گا خریدار پیسے نہیں دے چکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی ایک آدمی لقمہ کا روٹی کھا رہا ہے وہ لقمہ توڑ کر موں کی طرف لا رہا ہے لقمہ موں میں نہیں پڑے گا قیامت قائم ہو جائے گی ایک آدمی اپنے جانوروں کو پانی پلانے لے جا رہا ہے وہ پانی پلا کر واپس باندھ نہیں سکے گا قیامت قائم ہو جائے گی یعنی سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ یہ نفخ اولہ شروع ہو جائے گا پھر یہ جو مرے پڑے ہیں اسی طرح جو قبروں میں تھے نا قبروں میں مومنین تھے اور ان کو جنت کے مزے مل رہے تھے ان سے بھی وہ مزے واپس لے لیے جائیں گے اور ان کو دوبارہ موت دے دی جائے گی یا ان کو بے ہوشی دے دی جائے گی اور جو کافر تھے جن کو اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا ان سے عذاب اٹھا لیا جائے گا اور وہ بھی مر جائیں گے اسی لیے پھر جب چالیس سال کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا تو وہ کافر جب اٹھیں گے تو کہیں گے یا لیتنا یا لی نہیں من بعثنا من مرق دینا یا ویلنا من بعثنا من مرق دینا اے افسوس ہمیں کس نے اٹھا دیا اپنی آرامگاہ سے کیونکہ وہ چالیس سال کا عرصہ انہوں نے آرام کیا تھا ورنہ پہلے وہ عذاب میں مبدلہ تھے تو نفخہ ثانیہ بھی پھر حضرت اسرافیل ہی پھونکے گے نفخہ اولہ کے بعد حضرت اسرافیل کو بھی موت دے دی جائے گے پھر سب سے پہلے ان کو زندہ کیا جائے گا پھر ان کو کہا جائے گا کہ پھر نفخہ لو وہ کرن وہ لو اور اس میں پھونک مارو تو وہ دوبارہ پھونکیں گے تو سارے مرے ہوئے زندہ ہو جائیں گے اسی طرح جو قبروں میں تھے قبریں کھل جائیں گے اور وہ نکل آئیں گے حضور علیہ السلام نے اس کا منظر بھی بیان کیا فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی میں اٹھوں گا پھر صدی کے اکبر اور فاروق کے عظم اٹھیں گے پھر صدی کو فاروق میرے دائیں بائیں ہوں گے اور ہم چلیں گے جنت البقی والے پھر وہ اٹھیں گے پھر جنت المالہ والے اٹھیں گے مکہ کے قبرستان والے پھر سارے لوگ اٹھیں گے حضور نے یہ سارا کچھ بیان کر دیا ہے پتہ نہیں نجدی یہ سارا کچھ پڑھ کر پھر حضور کچھ نہیں جانتے کل کا پتہ نہیں ہے ایسی باتیں کیسے کرتے ہیں سارا کچھ رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرما دیا اور حدیثوں میں موجود ہیں دعاپت الارد دعاپت الارد یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی وہ ایک جانور ہوگا جو پہلے کسی نے ایسا جانور نہیں دیکھا وہ جانور ہوگا اس کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کی گئی ہے یہ جو قیامت کا قیام ہے نا اس کے بارے میں دسویں محرم شریف کا دن ہے اور جمعہ کے بعد ہے دن کو اب وہ سن کا انساء ہے اللہ بہتر جانتا ہے اچھا تو کافروں جب قیامت قائم ہوگی اور اٹھیں گے تو کافروں کی اپنی رشتہ داریاں اور تعلقات ختم ہوں گے يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَعِبَتِهِ وَبَنِيهِ وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے لیکن جو مومن ہیں ان کے تعلقات آپس میں موجود رہیں گے ان کے تعلقات آپس میں باقی رہیں گے اور قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ پچیس میں پارا میں اَلْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذِمْ بَعْدُهُمْ لِبَعْدِنْ عَدُوْوُنْ إِلَّا الْمُتَّقِينَ کہ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے إِلَّا الْمُتَّقِينَ سوائے متقیوں کے یعنی متقی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے ان کی دوستی وہاں بھی قائم رہے گی حتیٰ کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک جنتی جماعت کو حکم ہوگا کہ جنت میں جاؤ تو ان جنتیوں میں سے ایک آدمی کی نظر پڑ جائے گی ایک ایسے آدمی پر جس نے دنیا میں اس کو وضو بغیرہ کے لیے پانی مہیا کیا تھا تو یہ جنتی کہے گا یا اللہ آج میں جنت میں چلا جاؤں اور یہ دنیا میں جو مجھے پانی دینے والا تھا یہ یہیں رہ جائے میں جنت میں نہیں جاتا اللہ تعالیٰ اس جنتی کو فرمائے گا کہ یہ جو دوست جس نے تجھے دنیا میں پانی مہیا کیا تھا اس کو بھی ساتھ لے لے اور جنت میں لے جا یعنی الحمدللہ وہاں جو مومنوں کے بھائی گلاس لے کر اس میں پانی پیو یہ گلاس پڑا ہے نا تو گلاس لے لے اور نہ ایک دوسرے کے بارے میں وہ سوال کریں گے کوئی ایک دوسرے کے حال بھی نہیں معلوم کرے گا پوچھے گا بھی نہیں جبکہ جو مومن ہیں وہ پوچھیں گے سوال کریں گے جیسے وہ آیا ہے نا مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی حوالہ دیا تھا کہ جب جنتی مومن جنت میں جائیں گے تو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو تھے مومن لیکن یہاں ان کو نظر نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انہوں نے نیک عمل نہیں کیے تھے اس لئے وہ جنت میں نہیں آئے یہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو عمل اپنے لئے بھی کیے تھے ان کے لئے بھی کیے تھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر جاؤ جا کر دوزق سے ان کو نکال لے آؤ تو وہ ان کو دوزق سے نکال لائیں گے تو معلوم ہوا کہ کفار کے تعلقات ختم ہو جائیں گے مومنوں کے تعلقات ایک دوسرے سے ختم نہیں ہوں گے فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کے موازین یعنی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے فَأُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے فَأُلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوْا انْفُسَهُمْ تو یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے گھاٹا دیا اپنے آپ کو فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جلا دے گی ان کے چہروں کو آگ یعنی ان جہنمیوں کے چہروں کو آگ جلا دے گی یہاں ہے نا کہ کفار کے چہروں کو جہنم کی آگ جلائے گی حدیث میں آتا ہے کہ جو مومن جو مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ کی آگ ان کے چہروں کو کچھ نہیں کہہ سکے گی ان کے چہرے صحیح سلامت ہوں گے اور کفار کے چہرے پہلے جلائیں گی آگ تَلْفَحُ وَجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا قَالِحُونَ اور وہ اس میں کالحون ہوں گے کالح ایسے آدمی کو کہتے ہیں یہ جو ہونٹ ہے نا اوپر والا اس نے دانتوں کو چھپایا ہوا ہے اور اس سے خوبصورتی ہے اگر یہ ہونٹ کٹ جائے اور دانت نظر آنے لگ جائیں تو انسان کی صورت ڈرونی ہو جاتی ہے وہ کافر جو ہیں جہنم کی آگ نے جب ان کے چہرے جلائے تو ان کا یہ ہونٹ یہ ہونٹ جو ہے یہ جل جائے گا اب ان کے یہ دانت نظر آئیں گے یہ ہے وَهُمْ كَالِحُونَ کہ وہ کالح ہوں گے یعنی ان کے دانت نظر آئیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ اَلَمْ تَكُنْ آَيَاتِ تُطْلَا عَلَيْكُمْ اے کافروں کیا میری آئیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی فَكُنْ تُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ اور تم ان آئیتوں کو جھڑلاتے تھے تو وہ کہیں گے کہیں گے رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا اے ہمارے رب غالب آگئی ہم پر ہماری بدبختی کہیں گے یا اللہ آئیتیں تو تلاوت کی جاتی تھی لیکن ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی یہ سو گیا مولانا صاحب غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ اور ہم گمراہ قوم تھے گمراہ قوم تھے پھر رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا پھر وہ دعا کریں گے کفار کہ یا اللہ ہمیں اس آگ سے نکال دے فَإِنْ عُدْنَا اور نکال کر اس جہنم سے دنیا کی طرف بھیج فَإِنْ عُدْنَا اگر پھر ہم دوبارہ ایسے کام کریں یعنی تیرے احکام کی مخالفت والے کام تو فَإِنَّا